سب سے پہلے علیہ شراف الدین آپ سے بات کرنا چاہوں گی یہ بتائیے کہ جب یہاں پر سپریم کورٹ جو کی دیش کی سب سے اچھ نیایل ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ انسٹنٹ ٹرپل طلاق illegal ہے تب اس طرح کھلے عام اس کی جو پریکٹس ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے چلتے کسی کو پورے قوم سے بے دکل کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ اسلام کا یہ پکش ہے کہ ایک ہی سٹنگ میں اگر تین طلاق دیتے ہیں تو وہ ایک ہی مانی جائے گی تین نہیں مانی جائے گی قرآن اور صحیح حدیث سے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ لڑکی کا یا عورت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اسلام میں ایسی کوئی سزا کا پرویشن نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ غیر اسلامی حرکت کر رہے ہیں قرآن صحیح حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تیسری بات ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا لیکن اس کو لاغو کرنے کے شمتہ صحیح طریقے سے نہیں ہے آپ دیکھئے ریپ کے خلاف خانون ہے لیکن ریپ اور گینگ ریپ بڑھ رہے ہیں چنائی کی معصوم بچی کا گینگ ریپ ہو گیا عاصفہ کے بعد گیتہ اور سنسکروتی کا ریپ ہو گیا ڈاوری ڈیتھ کے خلاف خانون ہے لیکن وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے مرڈرز کے خلاف خانون ہے لیکن گاورک شاہ کا تکبادی مارتے جا رہے ہیں کیونکہ انسانی بنے وے خانون ایفیکٹیو نہیں رہتے انڈیا سے لیکے امریکہ تک دیکھ لیں آپ اللہ کے ہم سب کے ایشور کے گوٹ کے خانون سعودی میں جیسے وہ لائیے پھر دیکھئے کسی کی حمد نہیں ہوگی حلالہ متا تین طلاب یا ریپ یا کسی معصوم کو مارنے کی اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جس نے فتوہ جاری کیا کیا وہ ہمارے کوٹ قانون سے بڑھے ہیں کیا وہ ان سے بڑھ کر ہے کہ جو عورت ان عورتوں کے ساتھ کام کر رہی ہے جو ٹرپل تلا کے وجہ سے پیڑت ہے یا نکاح حلالہ کے وجہ سے پیڑت ہے ان کے لئے کام کر رہی ہے ان کے خلاف یہاں پر فتوہ جاری ہوا ہے علیہ صاحب دیکھئے جس نے بھی فتوہ دیا ہے اسلام کے خلاف فتوہ دیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں گورنمنٹ کو وہ خازی کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے جو بھی خازی حلالہ اور متاکہ فتوہ دیتا ہے اس خازی کے خلاف بھی سٹرکٹ فتوہ دینا چاہیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاؤ ہوتا ہے شہریوں کی ہمارے نیشنلز کی حفاظت کے لیے ان کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے اور اگر کہیں پر وہ لاؤ ایفیکٹیو نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ایمنڈمنٹ کے آپشنز ہے سو سے زیادہ بار ہمارا سمیدان ایمنڈ ہو چکا ہے میری گزارش یہ ہے کہ ایک بار پھر ایمنڈمنٹ کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ سعودی عرب میں یہ حرکت کیوں نہیں ہوتی ٹرپل تلاخ کی نہیں ہوتی حلالہ متاکہ نہیں ہوتی مہر وقتیں ادا کر دیتے فیٹی سائیڈ ڈاوری ڈیتھ نہیں ہوتا ریپ مرڈر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا انیلائز کریے ورلڈ میں سب سے کم کرائم وہاں کیوں ہیں کیونکہ وہاں کے خانون اتنے سخت ہیں کہ کسی کی جان مال عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے وہ لے کر آئیے تمام دیش کی عورتیں دعائیں دیں گی دیبداسی بھی دعائیں دیں گی گیتہ بھی دعائیں دیں گی آصفہ بھی دعائیں دیں گی